ایک دکاندار کہہ رہا تھا خون کی بوتلیں سو رپے کلو خون کی بوتلیں سو رپے کلو میں بڑا حیران ہو کر دیکھنے گیا تو پتہ چلا کہ وہ سرخ انار بیچ رہا تھا دوسرا کہہ رہا تھا میرا سیب کھانے سے مہینہ خوشبو نہیں جائے گی امروز والا کہہ رہا تھا مکھن کے پیڑے لے لو مکھن کے پیڑے عام والا ایک دن کہہ رہا تھا کہ بہو جی عام دیکھیں جیسے بلبل کے بچے ہیں جب کبھی گوشت خریدنے کے لیے جاؤں تو گوشت والا اکثر یہ کہتا ہے بہو جی گوشت ایسے ہے جیسے کچھی گری اگری انپڑ فروٹ والے اپنی چیز پیش کرنے کے لیے زبان میں چاش نہیں لاسکتے ہیں اور گوشت والا لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کر کر لوگوں کو قریب کر سکتا ہے تو ہم لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے اور قرآن و سنت کی بات بتانے کے لیے اپنے انداز میں شیرینی کیوں نہیں پیدا کر سکتے گفت کو اتنے احسن طریقے سے ہو کہ سننے والے کے دل میں آپ کی بات بھی اتر جائے اور آپ کا لہجہ بھی نقش ہو جائے دین سے یہی تو ہمیں حکم ملا ہے وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا یعنی لوگوں سے احسن طریقے سے بات کیا کرو فَحَلْ مِمْدَّا كِبْ ہے کوئی جو نصیر پکڑے موسیقی